بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصروازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین فور یو ریل ٹریڈرز کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں سامنے آئی ہے میں نے سچا آپ تک پہنچا دوں کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز جو ڈیری فارمنگ کے نام پر پاکستانی عوام سے کموں بیش تین ارب اربے کا فراڈ کر کے فرار ہو چکے ہیں اس کے مالک شیخ ساجد حسین جو اس وقت سعودی عرب میں ہے یا کوئیت میں ہے کسی کو بھی معلوم نہیں کیونکہ یہاں سے تو وہ عمرے کی ادائی کے لئے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ جو پارٹنرز تھے جو نام تبدیل کر کر کے عوام کو لوٹتے رہے ہیں آج میں انہی کا ایک پارٹنر ہے جو دوزار بیس تک ٹرک ڈرائیور رہا دو ٹرکوں کا وہ مالک تھا ایک ٹرک اس کا خراب تھا آپ نے ٹیپو ٹرکوں والوں کا نام تو سنا ہوگا لیکن یہاں پہ یہ ٹرک ڈرائیور کی کہانی ہے کہ جو ایک ککھ پتی سے ارب پتی کروڑ پتی کیسے بنا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نوصر باز پاکستانی عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں تو یہ اپنے نام بھی تبدیل کرتے ہیں اپنے ٹھکانے بھی تبدیل کرتے ہیں اور دوہزار بیس میں کراچی جا کے رہنے والا وہ ٹرک ڈرائیور آج ارب پتی بنا ہوا ہے اور اب تو وہ بڑی بڑی لگزری گاڑیوں میں گھومتا ہے اور گاڑیوں کے نمبر تبدیل کرتا رہتا ہے تاں کہ کوئی انویسٹر اس کو پکڑ نہ لے میں نے اسے قبل بھی فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا تقریباً ایک سال پہلے میری ویڈیو موجود ہے جس میں میرے تو ہر کمپنی کے خلاف یہی دعویٰ ہے کہ جو بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا اور بڑی گاڑیوں سمیت بڑے ٹورز کا لالہ جیتی ہیں انہوں نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس منی جنریشن کوئی نہیں ہوتی صرف منی روٹیشن کر رہے ہوتے ہیں آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ ڈبلیو بی دنیا پور کے ایک رہائشی کی کہانی ہے کہ ٹرک ڈرائیور سے عرب پتی بننے تک سفر اور یہ سفر اس نے کوئی سالوں پر محیط نہیں تھا صرف دو سے تین سال اس نے کام کیا اور اب وہ عرب پتی بن چکے ہیں پاکستانی عوام کے پیسوں پر وہ عیاشی مار رہے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا لہور کا ایک برانچ منیجر تھا اس کا اصل نام کیا ہے اس کے ساتھ ایک خاتون جو اس کے دستہ راس تھی اس نے بھی کمو بیش آٹھ کروڑوے کی سرمایہ کاری مارکیٹ سے اٹھائی دو کروڑوے اپنا کمیشن وصول کیا اور اس کے بعد وہ بھی رفو چکر ہوگی پھر آپ کو میں نے ایک سائم نامی شخص بتایا تھا جو لہور کراچی کا تھا اور وہ کراچی کا فانانس منیجر تھا اس کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کا اصل نام راجیش کھنہ ہے پھر آج ایک اور جو شیخ ساجد حسین کا فانانس منیجر ہے اس کے مطلق بھی انکشاف ہوا ہے وہ بھی کراچی لانڈی کا رہائشی ہے اب دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ مختلف گروپوں میں ان نصربازوں کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج مت کروائیں لیکن جب تک آپ ان کے خلاف اداروں سے رجوع نہیں کریں گے آپ جب تک ان کے خلاف گھیرہ تنگ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا سرمایہ ملنا نممکن ہے کیونکہ یہ لوگ انہوں نے پیسہ اپنے حلال کی کمائی کا تو کمائی نہیں ہوتا آپ کے پیسے پر یہ یشی مار رہے ہوتے ہیں وہ ٹرک ڈرائیور کی جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنا ایک بھائی امریکہ بھی بھیج دیا ہے اور اب وہ خود بھی پر تول رہے ہیں کسی طریقے سے پاکستان سے فرار ہونے کی کیونکہ اگر اس کے ایسٹس چیک کیے جائیں تو وہ کمو بیش کوئی ڈیڑھ ارب روپے کے ایسٹس بنتے ہیں جس کے پاس دو ہزار چھ بیلینو گاڑی ہوتی تھی اور اب وہ کیا سپورٹیج پہ اور لینڈ کروزر گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں وہ گاڑیاں کہاں سے آئیں وہ آپ عوام کے پیسوں سے آئیں کیونکہ جو شخص مہانہ آٹھ سے بارہ فیصد پرافٹ کا لالے دے تو انہوں نے نصربازی ہی کرنی ہوتی ہے انہوں نے فراڈ بھی ہی کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور فنانس منیجر ہے امیر جس کا اصل نام فرہان تھا اس کے مطلق بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن دیکھیں اب یہاں پہ ناظرین آپ کو کرنا یہ ہے میں بار بار آپ کو کہہ چکہوں اگر فور یو ریل ٹریڈرز کے انویسٹرز کو پیسہ واپس چاہیے تو خدارہ جلد از جلد ایف ای اے سے رجوع کریں نیب سے رجوع کریں یا جو آپ کے پاس چیک ہے ان چیکوں میں جو آپ اپلیکیشن لکھیں گے اس اپلیکیشن میں آپ ان کمیشن ایجنٹوں کو ان نصربازوں بحروپیوں کو جو نام تبدیل کر کے آپ کے ساتھ لوٹ مار کرتے رہے آپ ان کو نامزد کریں آج میں آپ کو دنیا پور کا ایک رہائشی ہے جس کا نام شہیر اکبر وڑائچ ہے اور شہیر اکبر وڑائچ کے مطلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا پور کے کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ دو ہزار بیس تک شہیر اکبر وڑائچ ایک ٹرک ڈرائیور کے فرائز سار انجام دیتا رہا مختلف منیوں میں وہاں پہ آڑکیوں کا یہ ڈرائیور تھا سبزیاں فروٹ کبھی لہور لے جانا کبھی کراچی لے جانا کبھی کشمیر لے جانا کبھی اسلام آباد لے آنا اور پھر دو ہزار بیس کے بعد اس نے اپنا مسکن چینج کیا اس نے اپنا ٹھکانہ چینج کیا اور یہ چلا گیا کراچی کراچی جب یہ شہیر اکبر وڑائچ گیا تو یہاں پہ اس نے کیونکہ جو شیخ ساجد حسین ہے وہ بھی دنیا پور کا تھا تو اس نے اس کے ساتھ مل کے لوگوں کو ٹوپیاں پنانا شروع کر دی لوگوں کو اس ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دیا فور یو ریال ٹریٹرز کی بنیاد رکھی گی اور لوگوں کو یہ جانسہ دیا گیا کہ ڈیری فارمنگ کے نام پر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤزز ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جانور موجود ہے لیکن اصلیت کچھ اور نکلی شہیر اکبر وڑائچ نے تقریباً دو ہزار اکیس میں فور یو ریال ٹریٹرز میں قدم رکھا اور اس کے بعد اس قدر اس نے فراڈ کیا کہ آج کل یہ ایک بلیک کلر کی کیا سپورٹیج گاڑی میں گوم رہا ہے اور اس گاڑی کا نمبر بھی یہ چینج کرتا ہے اور کیونکہ اس کو اب یہ ڈاؤٹ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں انویسٹرز ان کا پیچھا تو کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونچی ان نو سربازوں کے پاس سرمایہ کاری کے لئے لگائی تھی وہ ان کے ساتھ اب فراڈ ہوا وہ اب ان نو سربازوں کو گون رہے ہیں تو ان نو سرباز اپنے نام بھی تبدیل کرتے ہیں اپنے ٹھکانے بھی تبدیل کرتے ہیں اپنی گاڑیاں بھی تبدیل کرتے ہیں اور جو ان کی ذاتی ملکیتی گاڑیاں ہیں ان کے نمبرز بھی چینج کرتے ہیں شہیر اکبر وڑائچ کے مطلق کچھ اور ڈیٹیل اس کا بھائی جو امریکہ میں ہے کیونکہ اب شہیر اکبر وڑائچ وہ بھی دنیا پور سے رکوش ہو چکا اور اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ لہور کسی علاقے میں اس وقت رکوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے رکوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جلد از جلد پاکستان سے فرار ہو کر وہ بھی امریکہ یا دبائی پہن جائے جہاں تک ناظرین بات ہے امیر جو برانچ منیجر ہے امیر اس کے ایک جو دست راس تھی اس کا نام تھا سائرہ شوکت اور اس نے کمو بیش انویسٹرز کو جانسہ دے کر آٹھ کروڑ پر کی سرمایہ کاری اس کمپنی میں لگوائی جو غیر پرونی طریقے سے پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری دے رہی تھی سائرہ شوکت کو جب معلوم ہوا کہ کمپنی اب فراڈ کرنے لگی ہے تو اس نے ایک ڈراما کھیلا اور اس نے کہا جی کہ میری شادی ہو رہی ہے تو لہٰذا میں نوکری چھوڑ رہی ہوں لیکن سائرہ شوکت جاتے جاتے دو کروڑ پر آ جو کمیشن کی مد میں تھا وہ بھی وصول کر کے لے کے جا چکی ہے اور اب جو رانہ حرون ہے رانہ حرون جس کا اصل نام عاطف شہزاد ہے کورنگی کا یہ رہائشی ہے اصل اس کا مسکن سائی وال کا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی نوصر باز ہیں ان کا تمام کرتا درتا یہ آپ کو جنوبی پنجاب یا وسطی پنجاب کے رہائشی ملیں گے رانہ حرون عرف عاطف شہزاد اس نے بھی نام تبدیل کر کے پاکستانی عوام کو چونہ لگایا سائم جس کا اصل نام راجیش کھنہ تھا اس نے بھی پاکستانی عوام کو اسی طرح چونہ لگایا کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے آگے شیخ ساجد حسین کو رکھا چیک سارے شیخ ساجد حسین کی ہیں جتے بھی ایم او یو سائن ہوئے ہیں ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس کے اوپر جو سائننگ اتھارٹی تھی وہ شیخ ساجد حسین تھا اب یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اس فراڈ میں برابر کے شراکتدار ہے تو یہ بچ پائیں گے لیکن جو انویسٹر ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری لگائی انہوں نے ان لوگوں کی تصویریں بھی لی ان لوگوں کے گھروں کے اڈریس بھی لیے اور بہت سی ڈریٹرین انہوں نے اکٹھی کر لی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تین ارب روپے کا فراڈ ہوا اور طائر نصیر نے جو ایک سال پہلے بات کہی تھی آج وہ سچ ثابت ہوئی جو لوگ اس وقت مجھے کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کمپنی فراڈ نہیں کرے گی کیونکہ اس وقت آپ کو آپ کے پیسوں میں سے پروفٹ دیا جا رہا تھا اس وقت ایک کمپنی سچی تھی اور اب آپ طائر نصیر کو کہتے ہیں کہ خدا رہا فور یو ریل ٹریڈرز کے اوپر آپ پروگرام کریں آپ ہمیں حقیقت بتائیں شیخ ساجد حسین کا ایک جو فائنائنس منیجر تھا اس کے مطلق بھی آپ کو بتا دیں کہ فائنائنس منیجر جو کراچی کرے سوری فائنائنس منیجر تو تھا شیخ ساجد حسین کا ایک ان کا منیجنگ ڈیریکٹر بھی تھا جس کا نام فیضان الرحمان تھا وہ بھی کراچی بیسڈ ہے وہ بھی کراچی میں ہے تو اب آپ لوگ دیکھیں میں نے تصویریں بھی چلا دی تمام جو ڈیٹیل میرے پاس دی کہ آپ دیکھ لیں ایک ٹرک ڈرائیور جس کے پاس ٹرک کے ٹائر تبدیل کرنے کے پیسے نہیں تھے آج وہ عربتی بن چکا آپ کے پیسوں سے آپ کے ساتھ فراڈ کر کے شہیر اکبر وڑائچ ہو گیا راجیش کھنہ ہو گیا آقیب شہزاد ہو گیا فیضان الرحمان ان کا منیجنگ ڈیریکٹر ہو گیا سائرہ شوکت ہو گی امیر جس کا اصل نام فرہان ہے ان تمام لوگوں کے خلاف آپ درخواستیں دیں میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بھی نوصر باز ان میں سے اگر گرفتار ہو گیا آپ کا سرمایہ ضرور واپس میں لگا کیونکہ یہاں تک شہیر اکبر وڑائچ کا تعلق ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو ابائی زمین تھی جو ان کے گھر کے سامنے وہ زمین بھی انہوں نے سولڈ آؤٹ کر دیا اور اب شہیر اکبر وڑائچ پر تول رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس ملک سے فرار ہو جائے جلد از جلد آپ کوشش کریں مقدمات کا اندراج کروائیں ائرپورٹ اگر آپ کا کوئی سورس ہے تو ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر آپ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کو دیں تاکہ یہ بھی انہوں نے ملک سفر نہ کر سکے شہیر اکبر وڑائچ کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں پیسے موجود ہیں کہ وہ گرفتار ہوا تو وہ آپ کو پیسے ضرور واپس کرے گا فیضان و رحمان جو ہو گیا یا رجیش کھننا ہو گئے تمام نوصر بازوں کے پاس آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو خدارہ کسی بھی کمپنی میں آپ سرمایہ کاری مت کریں یہ نوصر باز ہیں انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے آپ کے پیسوں پر عیشی مارنی ہے بعد میں پھر آپ نے چیخو بکار کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ فراد ہو گیا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ